الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین وصلات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابه الطجبین الطاہرین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفہشاء والمنکر صدق اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم علیہ وسلم یا رسول اللہ اسولات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نبیجی اللہ اسولات والسلام علیکہ یا نور اللہ میرے پیارے آقا اسولات والسلام علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والو نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفہشاء والمنکر اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر تو وہ حکم دیتا ہے بے حیائی اور برے کاموں کا میرے پیارے آقا اسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور رب قدیر جل جلالہ نے اس ازلی دشمن کے نقش قدم پر نہ چلنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا اب یہ کیسے پتا چلے کہ ہم اس ازلی دشمن کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یعنی اگر کوئی بے حیائی اور برے کاموں کی طرف بڑھتا ہے تو گویا وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے اس لیے کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے جب جب قدم برے کاموں کی طرف اللہ نہ کرے بڑھیں جب جب قدم اللہ نہ کرے بے حیائی کی طرف بڑھیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اس لیے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں کے مرتقب ہو کر روح زمین پر بسنے والے انسان جہنم کے دہکتے وشولوں کے اندر گرفتار ہو جائیں اور برے کام اور بے حیائی یہ اس کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں اور وہ انہی چیزوں کے ذریعے انہی راستوں سے انسانوں کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے رب قدیر جل جلالہو کا بپنا کرم ہے کہ اس نے شیطان کے مقرو فریم اور شیطان کے راستے سے ہمیں آگاہ فرما دیا لیکن کم نصیبی ہے کہ جیسے رب قدیر جل جلالہو نے ہمارا کھلا و دشمن بتایا آج کے دور کے اندر انسان اپنے دشمن ہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور اسی کے فرمان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس اعتبار سے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت سارے برے کام ہیں بہت سارے گناہ کبائر ہیں جس کی طرف شیطان برغلانے کی کوشش کرتا ہے انہی برے کاموں کے اندر اور انہی کبیرہ گناہوں کے اندر قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہو نے جھوٹ کو بھی فرمایا جھوٹ ایسی چیز ہے جس سے بچنے کا سراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں اللہ نے حکم دیا ارشاد فرمایا وجتنبو قول الزور اور جھوٹ سے پرہیس کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں جھوٹ کے حوالے سے اس لئے کچھ باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپریل کا مہینہ نزدیک ہے اور بہت ساری چیزیں جہاں مسلمانوں کے اندر غیروں کی سرائیت کر چکی ہیں انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمان بھی غیروں کا دیکھا دیکھی اپریل فول مناتا ہے اور بے وقوف اور دھوکہ دہی کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی آخرت برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ ذرا سوچو اور غور کرو یہ اپریل فول ہے کیا جیسے ہی مارچ کی 31 تاریخ کے 12 بچتے ہیں اور اپریل کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ غلط میسیجز کے ذریعے غلط فون کے ذریعے غلط اطلاع کے ذریعے چند لمحوں کے لئے کسی کو بے وقوف بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اسلام میں اس کی سخت ممانیت ہے اسلام قطعی طور پر ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اس لئے کہ یہ سارے کام شیطانی کام ہیں اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام قطعی طور پر پسند نہیں خاص طور پر دھوکہ اسلام بہت ساف سترا مذہب ہے وہ دھوکے کی اجازت قطعی طور پر نہیں دیتا بلکہ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر پڑھا جائے اور سنا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ اسلام میں مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے آج ہم نے اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو سینے سے قطعی طور پر جیسا لگانا چاہیے ویسا نہیں لگایا جس کی وجہ سے آج زمین پر ہم روبہ زوال ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ہمارا دین سچا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مومنوں پر کوئی مہربان نہیں انسانوں میں لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کتنی پرائیوریٹی دیتے ہیں کتنی فوقیت دیتے ہیں غیروں کے طریقے پر عمل کرنے کے بعد ہم دنیا میں کتنے سرک روئے ہیں ہم نے کتنی عزت پائی ہم نے اروج کی کتنی راہ تائے کی تو ہم دیکھیں گے کہ دن بدن ہمارے زوال کی وجہ اللہ اس کے رسول جل جلال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے پشت ڈالنا ہے اور قرآن و حدیث کے فرمان کے خلاف زندگی گزارنا ہے میرا مولا چاہتا ہے اس کو ماننے والے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے روئے زمین پر ایک بہترین انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کو پیش کریں لیکن آج ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر آپ دنیا کے اندر جو وقار ملنا چاہیے جو عزت ملنی چاہیے جو ہمیں مقام ملنا چاہیے ان ساری چیزوں سے آج ہم محروم نظر آتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ اپریل فول کے اندر جو کدھ بھی خورفات کیے جاتے ہیں جو مذاق اڑایا جاتا ہے جو مذاق میں جھوٹ کہا جاتا ہے جو دھوکہ دیا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی کے اندر جھوٹ اور دھوکہ دہی اس کے حوالے سے کیا ارشادات موجود ہیں اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے متعلق حضرت ابو بخر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں حضرت ابو بخر رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتے ہیں کہ ہم نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز وجل کے ساتھ شریک ٹہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا پہلے آپ کے لگائے ہوئے بیٹھے تھے پھر سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو کذب بیانی اور جھوٹی گواہی دینا آپ اسے لگاتات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ سکوت اختیار فرماتے آپ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے حوالے سے فرمایا تو تین چیزوں کا ذکر فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہاں تک تو سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ارز کر رہے تھے لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم جب کذب بیانی اور جھوٹی گواہی کے حوالے سے سرکار نے فرمانا ہوا تو سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ٹیک لگائے جو تھی سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک لگائے تھے سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور ان دونوں چیزوں کے حوالے سے یعنی جھوٹ مولنے کے حوالے سے اور جھوٹی گوائی دینے کے حوالے سے اتنی مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان یہ سوچنے لگے اور یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب سکوت اختیار فرما جائیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان چیزوں کی تقرار اور اس گناہ کی تقرار یہ بتا رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزلی یہ گناہ کتنا بڑا ہے اور یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبارگاہ کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان سوال کر کے ان گناہوں کے حوالے سے جان لیا کرتے اور جاننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی پوری زندگی ان گناہوں سے بچتے اور ان گناہوں کے قریب جانے سے بھی رکنے کی کوشش کرتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپریل فول ڈے جو منایا جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے مداخی تو ہوتا ہے اور مداخ کے حوالے سے کہ کسی کا مداخ اڑایا جائے اس کے تصور سے بھی صحابہ لرستے تھے اور صحابہ کامتے تھے اللہ اکبر اس مداخ اڑانے کے خوف کے حوالے سے صحابہ کرام علیہ مردوان کی اقوال جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر بن شرجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے مو لگا کر دودھ پیتا دیکھ لوں اور مجھے خود بخود ہی ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا ہی غیر محذب نہ ہو جاؤں کہ لوگ میرا مزاق اڑانے لگیں ذرا سوچو آپ ذرا غور کرو بساوقات ہم زندگی میں بہت ساروں کو ایسی غیر محذب حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں اور ہماری ہنسی نکل جاتی ہے لیکن یہ ہنسی ایک اعتبار کا مذاق ہوتا ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان اس سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ عز و جل اس مذاق اڑانے کے عوض کے اندر ان کے جیسا نہ بنا دے اور لوگ ان کا مذاق اڑانے نہ لگ جائیں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزا کروں یعنی مذاق کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کتہ ہی نہ بنا دیا جاؤں اب ذرا سوچو اسلام میں مذاق اڑانے کے حوالے سے کس حد تک ممانیت آئی ہے اس لئے کہ قرآن مقدس نے سراحہ سے اللہ عز و جل نے مومنوں سے فرمایا لا يسخر قوم من قوم منع فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ اور صحابہ اکرام علیہ بن رجوان قرآن کی آیت کو اسی ثواب قوانے کی غرصے نہیں پڑتے تھے بلکہ قرآن کی آیتوں کو عمل کی غرصے پڑتے تھے اور زندگی بھر کوشش کرتے تھے کہ قرآن مقدس کی ہر آیت پر عمل کر کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دور کریں بلکہ انہیں ناراض نہ کریں عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول جل اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی کوشش کریں مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ یہ اپری الفول ڈے منانا اسلام میں کس حد تک اس کی ممانیت ہے اور اس میں ہونے والے کام کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ممانیت فرمائی ہے آپ ذرا سوچو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث جامعہ ترمیزی کی ہے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا یا اس کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ملعون ہے جانتے ہیں آپ ملعون کسے کہتے ہیں ملعون کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو دور کیا جائے اسے ملعون کہتے ہیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومن کو دھوکہ دینا مومن کو نقصان پہنچانا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوکی رحمت اللہ تعالی نے جامعہ الاحادیث میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی کی اسے نقصان پہنچایا یا اس کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں اب آپ مجھے بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ گناہ یہ جرم کتنا بڑا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی سے اسے خارج کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوسائٹی سے نکال دیں تو پھر کس کے دامن میں اتنی وساعت ہے جو پناہ دے سکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ہی کو تو اللہ نے اتنی وساعت عطا فرمائی ہے کہ جس دامن کے اندر گنے گاروں کو پناہ مل جاتی ہے سیاہ کاروں کو پناہ مل جاتی ہے اسی لئے آل حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں وساعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اگر وہ ہی کہہ دیں کہ وہ ہم میں نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے ہماری پناہگاہ کون سی ہوگی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قطعی طور پر بددیانتی اور دھوکہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے کہ آقا کریم رعوف و رحیم علیہ التحیت و تسلیم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ اکبر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جس کے حوالے سے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس ہے اس شخص پر اور دردناک عذاب ہے جو محض لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے یعنی وہ شخص جس پر آقا کریم نے افسوس ظاہر کیا اور جس کے لئے دردناک عذاب کی وعی سنائی وہ کون ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کو ہسانے کے لئے مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہے کیا دردناک عذاب برداشت کرنے کی ہم میں طاقت ہے اگر نہیں تو خدا کے لئے یہ اپریل فول ڈے منانا بند کریں اور کسی کو نقصان پہنچا کر کسی کو دھوکہ دے کر مذاق میں بھی جھوٹ بول کر دل آزاری کرنے سے پرہیس کریں ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دردناک عذاب کے اندر وہ شخص گرفتار ہوگا جو کسی کو ہسانے کے لئے یا مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہے اب ایک آخری حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سرکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حسین تعلیم کے ذریعے ان کے کردار کو سوارا تھا اور انہیں دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک رہنما کی حیثیت سے اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ اکرام علیہ مردوان تاکہ دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی رسی اٹھا لی اور اتفاق سے وہ صحابی سو رہے تھے جب بیدار ہوئے تو گبراہت اور پریشانی ہوئی اس صحابی کو اس لیے کہ ان کی رسی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی تو رسی کے نپ آنے پر وہ صحابی گبراہت اور بیچینی کے شکار ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بیچین دیکھا اور دوسرے صحابی کو از راہ مزاق ان کی رسی کو اٹھاتے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس ارشاد کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کرے میرے آقا نہیں چاہتے کہ مسلمان کی ذات دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسروں کے لیے رحمت بنے ایک رسی اٹھانے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کی رسی اٹھائی گئی تھی اٹھنے پر نہ ملنے پر جب وہ بیچین ہوئے تو صحابہ کو سرکار نے قانون دے دیا اور وہ قانون یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو پریشان کرے آپ ذرا سوچو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنا حسن ہے کتنا نکھار ہے اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر معاشرے کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کا کتنا عظیم دستور موجود ہے آج ہماری بیچینی اور ہماری بے قراری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت رکھ دیا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں آپ تمامی حضراء سے گزارش کرتا ہوں کہ اپریل فل ڈے جو منایا جاتا ہے اس میں سوائے دھوکے کے مزاق کے اور بے وقوب بنانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا جس کی اسلام نہ کل اجازت دیتا تھا نہ آج دیتا ہے اور نہ قیامت تک دے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس ڈے کو منانے سے پرہیز کریں اور اس ڈے کے اندر لوگوں کو بے وقوب بنانے سے گریز کریں یہ سراسر اسلامی تعلیم کی خلاف ہے جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور صرف اپریل فول کے موقع پر ہی اپریل فول ڈے کے موقع پر ہی لوگوں کو بے وقوب بنانے سے گریز نہیں کریں گے بلکہ آج کے بار پوری زندگی انشاءاللہ جھوٹ گلنے سے پریز اور بے وقوب بنانے سے گریز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہو چاہیے کہ جس رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اچھی تعلیمات عطا فرمائی اس حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ڈے منائیں تاکہ ان ساری تعلیمات پر عمل کر کے ہم جو دنیا اور آخرت میں سرکروی حاصل کر سکتے ہیں وہ تعلیمات دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارہ ربعہ نور کو جلوگر نہ ہوتے تو اتنی اچھی تعلیمات ہمیں کون دیتا کہاں سے حاصل ہوتی اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ